بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں مزددار سے سنیکس جس کو ہم آلووں سے بنائیں گے بہت سستے سے اور ان کا نام ہے پوٹیٹوز بائٹس یہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں ہر کوئی پسند کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ آسان سی ریسپی بہت کم بجٹ میں تیار ہونے والی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو چلیے جی اس مزددار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آلووں کو بوائل کر لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ جہاں پہ میں نے آلو بوائل کر لیا ہاں آپ کے جی آلو تھے اور اس طرح کے پیسیز کر کے میں نے بوائل کر لیا کہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے بوائل کریں گے نا تو جلدی بوائل ہو جاتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں جھٹ پٹ والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے بوائل کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا میں نے سٹینر میں شامل کر کے پانی سے الگ کر لیا اور اس کو ہاتھ سے آپ میش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ میش ہے رہا تو میں اس سے جو ہے نا اچھی طرح میش کر لوں گی کہ کوئی بھی آلو کی گھٹلی وغیرہ نہ رہے جائے کوئی بھی آلو کا پیس ثابت نہ رہے جائے ٹھیک ہے اچھی طرح میش کر لینا آپ نے اس کے بعد اس میں جو باقی کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری شامل کر دیں گے اچھا آلووں کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیجیگا بلکل گرم گرم نہ ہو ٹھیک ہے ورنہ وہ اچھے جو ہے نا یہ بائٹس ہم بنائیں گے تو پھر یہ اچھی طرح جو ہے نا جھوڑیں گے نہیں تو چلی جی یہاں پہ سارے آلو میش کر لیے تو اس میں سبز دھنیا میں شامل کرنے جا رہی ہوں تقریبا پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر بن رہا ہے اور چار سے پانچ سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی ٹھیک ہے دونوں کو پہلے میں نے واش کے پھر کٹنگ کیا ہے دھنیا کی اور سبز مرچوں کی اس کے بعد اس میں چلی فلیکس کوٹی لال مرچ شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں لال مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں حلدی شامل کریں گے اور تقریباً وان ٹی سپون گرم مسالہ شامل کر دیں گے اور وان ٹی سپون زیرہ ہاتھ پہ تھوڑا سا مسال لینا اس کے دو دو پیسز ہو جائیں اور وان ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے اور ہس بھی ضرورت نمک میں وان ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے کون فلور دو ٹیبل سپون بھار کے ٹیک ہے تو یہ بہت جلدی اور بہت سستے سے سنیکس ہیں لیکن کھانے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے کسی اچھی بیکری سے مہنگ ہے آپ نے سنیکس بنایاں اگر آپ مہمانوں کے لیے بنائیں گے yeah پھر اپنے لیے بھی بنا کے کھائیں گے تو بہت مزے کے بنیں گے بچوں کو بھی لنچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ تو اس کو اچھی طرح کون فلور شامل کرنے کے بعد اچھی طرح ہاتھ سے میس کر لیں چاہیں تو آپ جو ہے نا میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں مکس بھی ہو جائیں اور اچھی طرح میش بھی ہو جائیں چاہیں تو ہاتھ سے اس طرح اچھی طرح میس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بائٹس بنا لینی ہے اور جس برتن میں بنا کے رکھنی ہے نا اس کو آپ نے اچھی طرح آئل سے گریز کر لینا ٹھیک ہے میں نے پلیٹ پہ جو ہے نا یہ اچھی طرح آئل لگا لیا اور ہاتھوں پہ بھی آئل لگا کے پھر آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت آسان سا جو ہے نا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کو اتنی آسان ریسپی کہیں پہ بھی نہیں ملے گی تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے بنا لینے ہیں چھوٹی چھوٹی بائٹس اور بس سارے بنا کے رکھ لیں یہ دیکھیں تھوڑے نیٹ نیٹ بنانے اور بہت بڑے نہیں بنانے بس درمیانے سے اس طرح سے یہ ہے نا یہ ہاف کے جی میں کافی سارے بن جائیں گے کہ پوری فیملی آپ شام کی چائے کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور اگر مہمانوں کے لیے بھی بنا رہے ہیں تین چار مہمان آگئے ہیں تو آپ ان کو سامنے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے خاصے ہاف کے جی آلو کے جو ہیں نا اچھے خاصے یہ بائٹس بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں نے نا سارے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے مردی اب یہ آسانی سے بن جاتے ہیں پہلے چاہیں تو گول گول سا اس کا وہ باول بنا لیں اس کے بعد اس کو جانا ایسے ہلکا سا ہاتھ سے پریس کریں تو یہ دیکھیں آسانی سے بن جائیں گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے نا سارے بنا لیا یہ دیکھ لیں دیکھیں کتنے سارے بن چکے ہیں یہ اچھا اب جو ان کو ہم نے فرائی کرنا نا وہ بھی بہت کم گھی اور آئل میں فرائی ہوں گئی ہے شیلو فرائی کرنا ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا تو ان کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور اب ہم نے جو ہے نا ایک برطن لینا اس کو چولے پر رکھ دینا اور میں آئل میں بنا رہی ہوں آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون بس کوکنگ آئل شامل کی ہے یہ دیکھ لیں اور اسی طرح ایک ایک کر کے فرائی کر لینا میڈیم فلیم پر اچھی طرح جب تک گولڈن نہ ہو تب تک آپ نے ان کی سائیڈ نہیں چینج کرنی اگر آپ پہلے سائیڈ چینج کر دیں گے تو یہ نیچے سے چپک جائیں گے اور اوپر سے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ان کی ایک ٹریک ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے پھر ہی آپ کے اچھے جو ہے نا یہ سنیک بنیں گے تو اسی طرح میں نے ایک ایک کر کے شامل کرتے جانا ہے اور میڈیم فلیم پر انہیں کوک کر لینا ہے ایک سے دو منٹ ایک سائیڈ پھر جو ہے نا اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل اور پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا اس طرح آنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹلکیشن آپ تک پہنچ جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی ہے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اگر آپ نے مزید کوئی فرمائش کرنی ہے کچھ سیکھنا تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ کے لیے ویسی ہی نیکس ٹائم ویڈیو بنا دی جائے گی تو یہ دیکھ لیں جی اس طرح ایک سائیڈ ہو جائے گی تو دوسری سائیڈ آپ نے اس طرح سے آسانی سے جانا چینج کر لینی ہے بس یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح ایک سائیڈ فرائی ہو جائے اگر آپ ایسے ہی فوراں سے آپ اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ٹوٹیں گے ایک سائیڈ اچھی طرح فرائی ہو کے گولڈن ہو جائے پھر آپ نے چینج کرنی ہے میڈیوم فلیم پہ یہ آسانی سے کک ہو جاتے ہیں یہ آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور کسی بھی وی آئی پی مہمان کے سامنے بھی یہ بائٹس بنا کے رکھ سکتے ہیں تو بہت مزے کی ایسے نہیں لگے گا کہ آلو کے جیسے کباب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا بھی سستے سے سنیکس ہیں یہ ایسے لگے گا کہ کسی اچھی بیکری سے آپ نے کوئی مہنگے سنیکس منگوائے ہیں یہ کافی باہر سے نا خستہ ہوں گے اور اندر سے سوٹ ہوتے ہیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں کھانے میں بھی اور جیتی طرح ہم نے کافی سارے سپائسز ایڈ کی ہیں تو یہ کھانے میں بھی بہت سپائسی ہوں گے تو جیسے یہ فرائی ہو جائے اس طرح گولڈن ہو جائیں تو ہم نے نکال لینے ایک ایک کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کسی بھی چمٹے سے بھی نکال سکتے ہیں کسی بھی چمچ سے نکال سکتے ہیں میرے پاس یہ جو نا کانٹے والا چمچ تھا تو میں نے اس سے نکال لیا اور اسی طرح ہی میں نے سارے فرائی کر لینے ٹھیک ہے آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے اور یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھا دی ہیں کہ کیسے آپ نے فرائی کرنا ہے ان کو ایک سائیڈ اچھے سے گولڈن ہو جائے تو تب ہی آپ نے دوسری سیٹ چینج کرنی ہے ورنہ یہ چپک کے نا الگ ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے ایک دم سارے کھل جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سارے فرائی کر لینے تو یہ دیکھ لیں جی یہاں پہ یہ سارے فرائی ہو چکے ہیں یہ باہر سے خستہ کرسپی سے ہیں اور اندر سے سوٹ سوٹ بنے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے اور ٹیسٹی تھے یہ تھی جی آج کی ریسپی ویڈیو کو لائک لازمی کر دی جئے گا تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی یا کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیں مجھے دیں اجازت تھانکس پور واشنگ اینڈ اللہ حافظ